بات کرتے ہیں لاہور سے جہاں مبینہ انتخابی دھاندلی کی خلاف پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے نکالی جانوالی ریلی کی دوران پولیسیں لطیف خوصہ اور سلمان اکمراجہ سمیت متعدد کارکنان کو حراست میں نے لیا دھاندلی کی خلاف پاکستان تحریک انصاف کی کال پر ریلی کی صورت میں جی پیو چاک پہنچے جہاں ریلی کی قیادت رہنما دھاندلی کی انصاف علی اجاز بکٹر نے کی ریلی کو رکوانے کیلئے پولیس نے کارکنانوں پر دھاوا بول دیا جسے پیٹی آئی کارکنان منتشر ہو گئے جبکہ پولیس نے دھاندلی کی انصاف کے ایم پی اے حافظ فرحت عباس میں دست زائد کارکنان کو حراست میں نے لیا گرفتاری کے موقع پر ایم پی اے حافظ فرحت عباس کا کہنا تاکہ منڈیٹ چور وزیر اعلی نے گرفتار کروایا ادھر پولیس نے باکستان تحریک انصاف کے رکنے کامی اسمبلی رتیف کوساہ سلمان اکرم راجہ کو بھی حراست میں لیا رتیف کوساہ کو پولیس نے کینٹ کے علاقے سے گرفتار کیا جبکہ سلمان اکرم راجہ کو اچھرا سے حراست میں لیا گیا تحریک انصاف کے اتجاج کی دورانیہ محمود اور رشید کے میٹے میاں حسن محمود کو شاند بان سے گرفتار کیا گیا جبکہ سابق رکھنے بنجاب اسمبلی میاں اکرم اسمان کے بھائی حارون اکبر کو بھی اچھرا سے پولیس نے حراست میں لیا جبکہ دوسری جانب قصور میں پارٹی کی آرکنان کی کال پر تحریک انصاف کے کارکنان کو احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا قصور میں نکازی جانے والی ریلی کی دوران پولیس نے مقامی کی عادت کو گرفتار کر لیا مقصود صابر انصاری تحریک انصاف کے ٹھیکٹ رولڈر بریسٹر شاہد مسعود اور سردار نادر فارق سمید مدازید کارکنان کو پولیس نے گرفتار کر لیا جبکہ پولیس نے رات گئے لطیق قصہ کو رہا کر دیا تھانہ شماری چامنی میں پولیس مدعیت میں رکنے قامل اسمبلی لطیق قصہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے جبکہ مقدمہ لطیق قصہ سمید بیس نامانم ملزمان کی خلاف درج کیا گیا مقدمہ رول بلوکر کے احتجاج کرنے پر درج کیا گیا